دوستو یقین کریں نہ صبح کو سونے دیتے ہیں کسی ٹائم نہ رات کو سونے دیتے ہیں پھر شور ہو رہے ہیں اب پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا اچانک سے اتنا کو شور کرتے ہیں اتنا کو شور کرتے ہیں نا ڈر بھی لگتا ہے آگے شور کر رہے تھے میں آیا ہوں تو دو مرگی ہیں آپس کے اندر نا مو چونچے مار رہی تھے اب ادھر نا کوئی گڑ بڑ ہو ہاں جی کی ہو گیا ہے ہاں الو کی ہو گیا ہے ہلو بسے ہیں نہیں کیا کیا جائے آگے دوستو جب بھی شور کرتے ہیں نا کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ہوتی ہے میں باگ کر آتا ہوں یقین کریں ابھی میں قریب سے تو نہیں دکھاؤں گا اس کا چیرہ زخمی ہے وہ ایک اور مرگی چھوڑی ہے باہر تو وہ یہاں باہر سے آ کر نہ کہیں پتہ نہیں ادھر سے نکل آیا کسی طریقے آپس کے اندر لڑ رہی تھی تو انہوں نے اتنا شور کیا نا میں باگ کر آیا ہوں دوستو اسے پھر میں نے یہاں پہ بند کیا ہے یہ ادھر ادھر میں نے الہدہ بند کیا بس ٹھیک ہے یار ان بس کر بس کر رہے ہیں چپ 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 لے جی اب کیا کرے بندہ یہ وہ اسے بھی جوش چڑ گیا رات کو بھی دوستو کبھی کبھی ان کا بولنا بندے کے لیے یہ سمجھیں کہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے کبھی رات کو کتنی مرتبہ یہ شور کرتے ہیں میں بار بار اٹھ کے باگ کر آتا ہوں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ایسے یہ شور نہیں کرتے اب اس کو غصہ چڑا ہوا ہے یہ مرگی کو اس نے ابھی انڈا اتا رہا ہے میں نے اٹھا لیا ہے اب یہ احتجاج کر رہی ہے جی انڈا آپ نے کیوں اٹھایا ہے تھوڑی دیر پڑا رہنے تھے تھے اب بتائیں بندہ ان کا کیا کرے یار سارا دن میری یقین کریں بیٹھتا ہونا پھر شور پھر بھاگ کر آنا پڑتا ہے آو ماشاءاللہ سناو بھئی کوئی انڈے انڈے دی بھی تیاری شاری کیتی ہے نہیں باہر تو انڈے اتار رہی تھی پتہ نہیں ہاں ماشاءاللہ وہ دیکھے دوستو وہ انڈا بڑا ہوا ہے اور میں نے اپنے بڑے فیوریٹ وائٹ کے ساتھ اسے چھوڑا ہے چیک کریں ماشاءاللہ انڈا بھی آیا میرے خیال آئی دیا یا کل یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے پہلے ہی انڈا بھی حالانکہ مرگا کریزوں میں تھا لیکن مرگی انڈوں پر آگئی میں نے کہا چلے ایک جو لے لیتے ہیں اور یہ مرگی کی ایک خاصیت ہے کوئی ایک آدھا بچہ جو انا وائٹ بھی ڈال جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وائٹ بچہ ڈالتی ہے نہیں وائٹ ڈالے یا نہ ڈالے لیکن کم سے کم بلیک تو ڈالے گی بلیک یہ چینے سے بڑے خوبصورت سے بچے نکالے گی اور ریزے کی طرف آتے ہیں آج کل دوستو ریزہ بڑا بچارہ پریشان ہے یہ ان کے لیے بڑا سخت قسم کا جو انا مرلا ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکل گنجا ہو گیا ہفتے کے اندر اندر آج کل چھٹکیوں والی بات بھی نہیں ہے بڑا چڑ چڑا ہوا گڑا لیکن ایک بات ہے دوستو اس کو بیدام بڑے کھلا رہا ہوں میں رات کو آتا ہوں اپنے سپیشلس مرگے کے لیے بیدام لے کر آتا ہوں اس کو بیدام کھلایا جاتے ہیں تاکہ پر وغیرہ اچھے سے جاڑے اور جلدی سے نکل آئے چیک کریں جل جلدی ٹھیک ہویا ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ تلاپا یاشی مارنی ہے دوستو اس کو میں نے سوچا ہے کہ میں نے رکھنے اپنے نیو منیز ہو کے اندر ویسے میرا ادھر جانے کو دل نہیں کرتا اگر ریزہ ادھر ہوگا نا تو پھر میرا ادھر بڑا دل لگا رہے گا اس کے ساتھ کوئی سپیشل قسم کی دعا یہ کریں کہ اس کی اس بار بریڈ بھی آ جائے پچھلے ایک دو سال سے اس کی بریڈ نہیں آ رہی اس بار آئے گی انشاءاللہ ان کے بچے دعا کریں اگر اس کی بریڈ آ گئی نا میں میرا وعدہ رہا کہ پانچ بچے اگر نکلے تین آپ کو گفت کروں گا دو خود رکھوں گا ٹھیک ہے گفت کروں گا پہلی جول ہو سکتا ہے میں ساری آپ کو گفت کر دوں تو اس پر قرآن دازی کریں گے لیکن اگر اس کی جول آ گئی تو پھر یہ باتیں ہیں چلو جلدی سے آپ کھیل لو بھئی یہ مرگییں بھی یار بڑی تتیس ہی ہوتی ہیں میں نے آگے کپڑا ڈالا ہے تو کھیلنا شروع کی ہے تب سے ایک دوسرے کو دیکھ کر بس بہت زیادہ اچھا دوستو میں یار سرپرائز ہی بول گیا دیکھیں میری کام دیکھیں آپ رات کو پھر میرے میاں والی سے بڑے سپیشل قسم کے جو برڈز کھڑے تھے وہ بھی میں نے منگوالی ہیں میں نے کہا پورے فارم انہوں پر دے ہو اب ماشاءاللہ چیک کریں اب کوئی کھڑا خالی نہیں رہا ابھی اوپر والا دو تین پنجریں خالی ہیں ان کو بھی برنا ہے انشاءاللہ ان کو بھی امید ہے انشاءاللہ آج کل میں میں نے بر دن ہے اب رات کو یہ دو شزادییں آئیں ہیں آبی شزادییں پاؤں میں دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس نے جانجر بھی ڈالی ہوئی ہے بڑی خوبصورت قسم کی چانجرہ بھی پائیں آئیتے یہ دونوں بہنیں ہیں اور بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے وائٹ وائٹ ماشاءاللہ اور دوستو دوسرا جو میرا فیوریٹ ترین کلر آنا میں کہتا ہوں بس میرے پاس لائن لگ جائے کس کی کس کلر میں پیلے کلر میں ماشاءاللہ لائن پھر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں آبی شزادییں آئیے بھی رات کو میرا ایک وہاں پر نیاب قسم کا ریڈی ہو رہا تھا جوڑا اسے بھی میں نے رات کو مگا لیا یہ دیکھیں یہ آپ سوچ رہے ہوں کہ دوستو یہ پرانے پیلے ہیں نہیں وہ ادھر کھڑا ہوا ہے میرا شزادہ وہ دیکھ رہا ہے وہ لیتا ہے یہ اور منگوایا ہے میں نے یہ میرا ادھر کھڑا ہوا تھا بچہ تھا ابھی بریڈ کے قابل نہیں تھا لیکن اب ریڈی ہو رہا تھا تو میں نے کہا بھائی بھائی کو بولا کہ اب دیکھیں اب یہ میرے کام کا مادی چیک کریں سیم 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 کلر آئے ہائے ہائے شوکہ آ جائے گا مزہ تو ماشاءاللہ ضرور پڑا کریں ایسے مزا نہیں آتا یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس بار کوشش کریں گے کہ آپ کو بریڈ بھی انشاءاللہ ان کی سب کی انشاءاللہ دینی ہے ٹھیک ہے سیم سیم کلر آپ کا بھی یہاں سے ہی ہم نے شوک بنانا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی پاکستانی حصیل دینے مادی تھوڑی سی کٹھی نظر آ رہی ہے مجھے اور جو ماشاءاللہ سے میں نے کچھ برش منگوائے ہیں اب آپ کو ایک ایک کا ریویو کر رہا ہوں تو یقین کریں بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی لیکن آپ کو اپنی ایک اور سپیشل سون تولمادی کا بھی شوک کرواتے ہیں جو رات کو ہماری وہاں سے آئی ہے وے آنی کٹھیے ہلو یہ بچاری ڈر بھی رہی ہے کیونکہ یہ بھی کریزوں میں ہے نا تو بھائی مجھے کہہ رہا تھا اس کا تھوڑا خیال رکھنا میں آپ کو زیادہ قریب سے نہیں دکھاتا کیونکہ اس کا دروازہ نہیں کھوڑ رہا لیکن بس ما شاء اللہ ما شاء اللہ دس ورتبہ کہہ دیں جتنی یہ خوبصورت ہے کہ ٹھیک 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 ما شاء اللہ اور دوستو آپ کہیں گے کہ نوان بھائی اس کے لیے کیا چوائیس ہے آپ کس کے ساتھ لگانا ہے دوستو اس کے لیے میں نے بڑا اپنا سپیشل قسم کے رکھے ہوں میں نے ان کے ساتھ اس کو لگا کے اپنی بریڈ پہلے خود ہی میں نے سنبھال لی آج یار پرندے کافی زیادہ مجھے جو ہے نا ڈون نظر آ رہے ہیں تقریبا یہ مادی کا کل میں نے اسے بھی صاف کیا تھا کل بیمار ہو گئی تھی پوٹا اس کا صاف کیا اس کی یار اس میل کے ساتھ بن نہیں رہی پتہ نہیں کیا وجہ ہے وہ اسے مارتا ہے کیا کرتا ہے اب اسے میں باہر نکالنے والا ہوں دوستو جب بن نہیں رہی تو پھر کیوں چھوڑنا ہے تو میں نے اس مادی کے لیے دوستو اپنے اس میل کو رکھا ہوا ہے اس میل کے بارے میں سوچ لیں یا اس کے بارے کے اندر یہ ہمارا شہزادہ تب تک پریزے مکمل کر لے وہ بھی کر لے اس کے ساتھ میں نے چھوڑنا ہے یہ میرا بڑا فیوریٹ خوبصورت میل ہے یار وائٹ بوسکے سے بچی آئیں گے کیا بات ہے دوستو بدا ہی آ جائے گا یہ دیکھیں ابھی بس دعا کریں نیو فارم کے اندر ہم کچھ کھڑے بنا لیں تو انشاءاللہ یہاں سے کوئی شوک ہم وہاں پر لے جائیں گے ایک ہی جگہ پر اتنے زیادہ پرندے رکھنا اچھی بات نہیں ہوتی وہ بھی انشاءاللہ کبھی آپ کو بتائیں گے کانا بھی کہتا ہے یار مجھے پتہ نہیں یہاں سے کیوں نہیں لے گے دوسری بات بتاؤں دوستو آج کانا چلا جائے گا پہلے میں نے کہا کانے کو شفٹ کرتے ہیں پھر میرے پاس سب ہی ادھر بھی کھڑے نہیں تھے کانے کو ایک بھائیاں ہمارے میں نے ان کو دے دیا میں نے کہا یار آپ رکھو بریڈ سریڈ کراؤ ہلو مسٹر کانا چلا جائے گا انشاءاللہ آج پتر دنوں گھڑی تھا پہلے نہیں دوستو ابھی ہم چلتے ہیں یار آج کچھ تھوڑا سا فارم پر پروگرام تھا تو ابھی وہاں پر جاتے ہیں ہماری بکرییں کوئی آنی تھی گوٹس آنی تھی تو ان کو آج کچھ زبا کرنے کا پروگرام ابھی چلتے ہیں فارم پر آپ کو بھی دکھاتے ہیں کبھی کھیل ہے رپڑ پان لی تو اگیا آئین ہے مٹی دیو کھیڑ تیری تھکاوڑ دور ہو جائے گی کل یہ بھی بیمار تھا اسے دوائی دی آج کچھ بہتر ہے ماشاءاللہ اوکے چلتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو کیا آنے ٹھیک ہیں خریت ہے آج آئے ہیں فارم پر آج کوئی تھوڑا سا ہمارا پروگرام تھا یار کوئی بکری ایک آدھی لے کر آئے ہیں زبا کیا ہے اور ہمارے یہ دیسی کسائی صاحب ہیں خود ہی ہم نے الٹا سیدھا بنا ڈالی ہے بارت ہاں صدقی میں گوش گزارا کی تھے اچھا ماشاءاللہ ساتھ ساتھ میں یہ دیکھیں جی مہمان بھی آگئے ہیں ہم سے پہلے انہوں نے کہا ہے جی پہلے ہمارے بارے میں بھی سوچیں چلیں ان کے بارے ان کو کچھ ہم نے پہلے صبح سے کھلا رہے ہیں لیکن یہ پھر آ جاتے ہیں تھوڑا ان کو مزید بھی ڈالتے ہیں یار اے اتھے سٹھے نے آیا ہے پی ویسن آجو بھئی بسم اللہ آجو 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 شباز چلو لے جاؤ میرے خیال چیلیں بھی آگئی ہیں یہ دیکھیں چیلیں بھی آگئی ہیں اس لیے کوئے جو ہے نا وہ شور کر رہے ہیں کہ چیلیں کیوں آئی ہیں اور بھی تھوڑا پھینکتے ہیں بسم اللہ نیچے بھی گر گیا یار چلیں یہ بھی اٹھاتے ہیں بابا ان کو بھی کھانے دو ان کا بھی دل کرتا ہے آہ یہ لو یہ بھی لے جاؤ چلو ساباش ان کو یہ سارا ابھی کچھ ڈالتے ہیں ان کو پہلے بھی ہم نے ڈالا ہے ان کا حصہ بھی نکالتے ہیں جی بابا کیوں نہ سٹوں اور آج ہمارے کچھ زیادہ نہیں ہے یار کہاں زیادہ ہے صحیح نہ آوے اللہ دے بندے کوئی اٹھو کٹھی بیٹھے ہو یار یہ کہہ رہے ہیں جی بابا پندرہ کلو پندرہ کلو کہاں سے آ گیا اور یہ کچھ ہم نے ڈال کے رکھا ہے اپنا مہمان وغیرہ آج دوست آئیں کہ ان کے لیے اے ہو سی نا دو کلو ہو سی دو اٹھائی کلو ہو سی اچھا اچھا چلیں ان کے لیے بھی آج کرتے ہیں ابھی ہم نے کبوتروں کو نکالا ہوا تھا آج مجھے اصل بتا رہا تھا کہ یار وہ بچہ بھی ایک ادا ماشاءاللہ خریجہ سے نکالا ہے کوئی پتہ نہیں ہے یار آجے منگے کو نہ بھی گٹا رمضان منگے کو انہیں کو اچھا اچھا کبوتروں کو آج باہر ہی نکالا ہوا ہے آج میرے خیال انڈکس کو نہیں نکالا بچے بھی نکلیں ہیں مجھے بتا رہا تھا لیکن آج تو نہیں صبح دیکھیں گے آج ابھی ہم نے تیاری کرنی ہے تھوڑی سی گوشت وغیرہ بنا ہوا ہے پکانے کی بھی تیاری کرنی ہے دوستہ باب آئیں گے یہاں پر تو انشاءاللہ اسے ابھی بنائیں گے تھوڑی دیر تک یہ دیکھیں ہماری لکنیاں وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہیں صوفی بھی یہاں ہے اور عبیرہ بھی یہاں آج میں لے آئے ہوں اسے خیر ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس دن بھی ہم نے پروگرام بنایا تھا یہ کھلی ڈلی جگہ یہاں پر لائٹ بھی ہم نے کبھی کبھار بندے کا جس طرح کوئی پروگرام بان جلتا ہے جی بابا نہیں اندر نہیں جانا اندر نہیں جانا اندر وہ تارے میرے خیال جو ہے نا ہم نے ایک دو کھڑی ہوئی ہے اس طرح کی چاہی یہ تنا بات ہے ایوہ تین شاپریج پامی کو ڈبل شاپریز ہاں ہیں منٹھی اچھا منٹھی میں منٹھت رکھی ہوئی خیر ہے منٹھی کو کیوں منٹھی آدم منٹھت رکھن لو اللہ بندہ ہی میں چیسے غستاخی تھی سی چلیں دوستو ہمیشہ چلیں دوستو ہمیشہ رہیں خوش اور آباد ہماری رہی یہ آج کی ویڈیو اس کے کام دیکھ یہ گرے گا یہاں سے چڑھ ون چڑھ ون کوئی مسئلہ نہیں نواز شریف دیا کومت ہے چڑھ ون ٹھیک ہے دوستو رہیں ہمیشہ خوش اور آباد اللہ حافظ چینل ضرور سبسکرائب کریں